ہائے رے مہنگائی مہنگائی گزشتہ اور دور حاضر میں سب سے زیادہ بولے جانے والا لفظ ہے ہر خاص و عام امیر غریب یہ لفظ دن میں کئی کئی بار دہراتا ہے جب سے ہوش سنبھالا ہے ایک شکوا ایک شکایت مہنگائی مہنگائی ہر دور میں سننے کو ملی اور اس مہنگائی کی تاریف یوں بیان کی جاتی ہے میرے دادا کے زمانے میں سونا تین سو روپے تولا تھا جب ہم چھوٹے تھے تو ایک ہزار روپے میں پورا مہینے کا راشن آ جاتا تھا فلان ابن فلان کے دور حکومت میں اتنی مہنگائی نہیں تھی اور اس طرح کی کئی انگنت مثالیں سننے کو ملتی ہیں یہ مثالیں سننے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پہلے زمانے یا سابقہ حکومتوں میں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی تھیں جس کے بعد کنیکشن شاید موجودہ حکومتیں منقطع کر دیئے لیکن اس کے پر اکس یہ بات کوئی بتانا پسند نہیں کرتا کہ میرے دادا کی تنخواہ محس سو دو سو روپے تھی اور اس تنخواہ میں وہ بڑے شکر سے پورے کمبے کے اخراجات اٹھاتے تھے اگر میں یہاں اپنے گھر کی بات کروں تو ہمارے والد صاحبی چند ہزار روپے کی تنخواہ میں گزارا کرتے تھے جس میں گھر کے اخراجات اٹھانے کے ساتھ ساتھ ہمیں بہترین تعلیم کے ساتھ دنیاوی سہولتیں بھی دی لیکن ہر وقت زبان پر خدا کا شکر اور آجزی تھی کہ اس نے ان کو ہر نعمت سے نوازا صحت دی رزق حلال دیا نیک اولاد دی اور نہ ملنے والی اسائشوں کو اس کی رضا جانا مگر شاید اب یہ سبر اور شکر ناپید ہو چکا ہے بلکہ یوں کہیں کہ لوگ سبر اور شکر کے الفاظ سے نا آشنا ہیں اب ہر وقت زبان پر ناشکری کے الفاظ ہیں مہنگائی ہونے کا شکوہ تو ہر کوئی کرتا ہے مگر یہ کوئی بات نہیں کرتا کہ مہنگائی کے ساتھ تنخواہوں اور کاروباری منافع میں کتنا اضافہ ہوا یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ میری تنخواہ میرے دادا اور والد کی آمدنی سے بیس گنا یا اس سے بھی زیادہ ہے مگر شکوہ ہے تو صرف مہنگائی کا جبکہ اس کے ساتھ ساتھ بڑھنے والی آمدنی کا کوئی ذکر خیر نہیں جو میرے نزدیک سارا سار نعمت خداوندی کی ناشکری ہے اگر معاشرے کو تین حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک امیر طبقہ ایک متوسط طبقہ اور سب سے آخر میں غریب لیکن صحیح معنوں میں جو طبقہ متاثر ہوتا ہے وہ متوسط طبقہ ہے جس کا گزارہ اپنی جائز ذرائع معاش پر ہوتا ہے امیر اور غریب مہنگائی سے شاید اتنے متاثر نہیں ہوتے کیونکہ ایک کے پاس خرچ کرنے کو بہت کچھ اور دوسرے کے ہاتھ خالی کے خالی ایک بات جو غور طلب ہے کہ کیا واقعی مہنگائی ہے یا ہمارا رہن سہن اور نمود نمائش کی وجہ سے ہم نے اپنے آخراجات اتنے بڑھا لیے ہیں کہ ہمیں اپنا مہانہ بجٹ اپنی آمدنی سے پورا کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہی ہے پہلے جن اشیاء کا شمار اسائشوں میں ہوتا تھا اب وہ ضروریات زندگی کی شکل اختیار کر چکی ہیں مثلا ایسی، ٹی وی، موبائل فون، گاڑی وغیرہ پہلے نئے کپڑے، جوتے، عید، بکرہ عید یا کسی خاندانی تقریب کے لیے خریدے جاتے تھے اس کے علاوہ وزیر امور خاناجات ستارہ سپنا لون کے دو سوٹ گرمیوں کے لیے محلے کی سستی سی درزن سے سلوا دیتی تھی مگر آج سال کے بارہ مہینے کسی نہ کسی برینڈ کی پوشاک کی فرمائی چل رہی ہوتی ہے کھاڑی، سنہ، سفینہ وغیرہ کے پانچ سات ہزار کے کپڑے تو گھر کے عام استعمال میں لائے جاتے ہیں تقریبات کی پوشاک کی قیمت میں تو گھر کا پورے مہینے کا راشن آ جائے اب تو حالات کچھ ایسے ہیں کہ ایک تقریب میں ایک جوڑا پہنا تو دوسری تقریب میں وہ جوڑا پہنا گناہ عظیم ہے کیونکہ وہ جوڑا تو پچھلی تقریب میں سب نے دیکھ لیا تھا اس لئے ہر تقریب کے لیے نئے برینڈ کی پوشاک ہونا ضروری ہے مگر پھر بھی ہم یہی رونا روتے ہیں ہائرے مہنگائی آئی فون کا دو لاکھ کا فون امیر کے ساتھ ست متوسط درجے کے لوگوں کی اولین ترجیح ہے چاہے اسے خریدنے کے لیے اپنا گھردہ ہی کیوں نہ بیچنا پڑے مگر استعمال سے زیادہ دکھاوے اور اسٹیٹس ظاہر کرنے کے لیے مہنگے فون خریدے جاتے ہیں کسی بھی موٹر کمپنی کا نیا موڈل کی خبر نشر ہونے کے بعد چھے چھے آٹھ مہینوں کی ایڈواز بوکنگ شروع ہو جاتی ہے جبکہ کچھ لوگ دو تین لاکھ اضافی ادا کر کے نئی گاڑی خرید کر اپنے عزیزوں اکارب پر اپنی دھاک بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اے سی پہلے گھر کے ایک کمرے میں ہوتا تھا اور وہ بھی چند گھنٹوں چلنے کے بعد بند کر دیا جاتا تھا کہ بجلی کی بچت ہو اب گھر کے ہر کمرے میں ایسی موجود ہے جو سولہ سولہ گھنٹے چلتا ہے مگر پھر بھی ہائیری مہنگائی اب یہاں کچھ بات کر لیتے ہیں موجودہ حکومت کی کارکردگی پر مہنگائی کے خاتمے کا نعرہ لگا کر اقتدار میں آنے والی حکومت جسے خان صاحب ایمپورٹڈ حکومت کا نام دے کر گئے ہیں جس نے چند ماہ میں 75 سالہ مہنگائی کا ریکارڈ توڑ دیا ہے حال یا ہوش ربا مہنگائی کو اگر بدترین معاشی دشدگردی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کسی بھی حکومت کی کارکردگی کو جاننا ہو تو ہمارے پاس ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے مہنگائی ہر آنے والی حکومت صاحب کا حکومت کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتی ہے اور سارا ملبا اس پر ڈال دیتی ہے چاہے گزشتہ حکومت نے اس کے لیے کتنے ہی جتن کیوں نہ کیے ہوں لیکن ان کی کارکردگی پر ہمیشہ سوال کے نشان ہی رہتا ہے کسی بھی معاشرے کے تین بنیادی محرک ہوتے ہیں حکومت، کاروباری طبقہ اور سارفین لیکن مہنگائی کی ذمہ دار صرف حکومت وقت ہے کیا زخیرہ اندوزی، ناجائز منافع خوری، چور بزاری، ٹیکس چوری، مہنگے دام و خیرداری کی ذمہ دار بھی حکومت ہے کیا؟ باحثیت اس ملک کے شہری ہونے کے ہماری کوئی ذمہ داری نہیں اگر حکومت کوئی مؤثر اقدامات نہیں کر پا رہی تو ہمارا فرض نہیں ہے کہ ہم ناجائز منافع خوروں اور زخیرہ اندوزوں کا بائیکارٹ کریں ایک وقت تھا کہ مہنگائی کے خلاف لوگ احتجاج کرتے تھے مجھے یاد ہے بجٹ آتے ہی آل پاکستان گلرک ایسوسییشن احتجاج کرنے سرکر پر ہوتی تھی مگر اس وقت بات ضروریات زندگی کی تھی مگر آج زیادہ رونا پرعصائش زندگی گزارنے کا ہے پہلے لوگ شکر کرتے تھے اب صرف شکبہ شکایت کرتے ہیں ہماری والدہ اکثر بتاتی ہیں کہ ان کے بچپن میں ایوب کے دور میں چینی ایک بار مہنگی ہوئی تو لوگوں نے اس کے خلاف سرکوں پر احتجاج کیا لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب ہم بے حص ہو گئے ہیں ہمیں اب اس مہنگائی سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا لیکن ہم رونا ضرور روتے ہیں ہائے رے مہنگائی ہم تنقید کرنا اپنا اولین فریضہ سمجھتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم باحثیت قوم اور باحثیت مسلمان اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں کیا ہم نے کبھی زخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف آواز اٹھائی کیا کبھی دودھ میں ملاوت کرنے والوں کو روکا کبھی چور بزاروں رشوت خوروں کو رشوت دینے سے انکار کیا اور ان کے خلاف شکایت درج کروائی کیا ہم نے کبھی مہنگے داموں اشیاء خریدنے والوں کو روکا ہم پیٹرول مہنگا ہونے پر ہر چیز مہنگی کرنے والوں اور سستہ ہونے پر قیمت کم نہ کرنے والوں پر آواز اٹھائی کیا ہم نے ٹیکس چوروں اور سمگل شدہ اشیاء کی خرید و فروخت سے کبھی انکار کیا مہنگائی کا سیگہ صرف آٹا چینی سبزی گوشت کے لیے کیوں ہر امیر غریب اشیاء خرونوش کی مہنگائی کی بات کرتا ہے جبکہ ان کی قیمتیں بڑھنے سے بہت سے مزدوروں کا رزق وابستہ ہے جبکہ گاڑیوں، موبائل فونز اور روز بر روز بڑھتی زمین جائدات کی قیمتوں کو بھی مہنگائی میں شمار کیوں نہیں کرتے کیونکہ اس سے بہت سالے سرمایہ داروں کی تجوریاں بڑھتی ہیں کتنے سرمایہ دار غریب مزدوروں کو حکومت کی کم سے کم مقرر کردہ اجرت ادا کرتے ہیں ان سے یہ جاننے کی کوشش کی ہے میری ناکس رائے میں مہنگائی میں اضافہ کم جبکہ ہمارے معاشرے کا دوگلا میار زیادہ ہے ہم اپنے گیرے بان میں جھانکنے کی بجائے دوسروں پر تنقید کرنا اپنا فریضہ سمجھتے ہیں اگر معاشرے کا ہر فرد صرف اپنے آپ کو ٹھیک کر لے اور اپنے فرائز منصبی ایمانداری سے ادا کرے تو کوئی بھی ملک ترقی کرنے سے پیچھے نہیں رہ سکتا ہمیں دوسروں پر تنقید کرنے سے پہلے اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے میں یہ نہیں کہتی کہ مہنگائی نہیں ہے مگر میرے خیال میں مہنگائی کی وجوہات کو سمجھنا اور ان کی تصحیح کرنے کے لیے کاوش کرنا بھی ضروری ہے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں ان مسائل کا سامنا کرنے سے محفوظ رہیں موسیقی